پنجاب اسمبلی میں مالی سال دو ہزار تیس سو چوبیس کا زمنی بجٹ پیش کر دیا گیا بجٹ کا مجموعی حجم چار ہزار چار سو اسی ارب اور ستر کروڑ روپے ہے کل آمدن کا تخمینہ تین ہزار تین سو اکتیس ارب ستر کروڑ روپے لگایا گیا این ایف سی اوارڈ کے تحت پنجاب کو قابلی تقسیم حاصل دو ہزار سات سو چھے ارب چالیس کروڑ روپے حاصل ہوں گے پنجاب حکومت نے اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے میگا ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کرنے کا بھی اعلان کر دیا پنجاب کا مالی سال کا بجٹ آپوزیشن سرا پیت جائے مزیر اخزانہ مشتبہ شجاور رحمان نے بجٹ تقریقہ آغاز کیا تو آپوزیشن ارکان ایوان میں اٹھ کھڑے ہوئے آپوزیشن ارکان نے بجٹ کی کاپیاں پھار دیں اور جالی بجٹ نامنصور جالی حکومت نامنصور کے نعرے لگائے اپوزیشن ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ بھی کیا اپوزیشن رہنمہ رانہ ہفتاب احمد خان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کس حیثیت میں پیسے خرچ کرتی رہی اس بجٹ کو منصور نہیں ہونے دیں گے جالی حکومت ہے جالی نظام چلتا رکھائی نہیں دے رہا نو ماہ کا جو بجٹ یہ پیش کریں گے نگران کا اس کو کوئی آئینی تحفظ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے یہ ڈومین میں نہیں آتا تھا کہ وہ یہ پیسے خرچ کر سکیں خاص طور پر وہ امرجنسی کے لیے کر سکتے ہیں نہ کہ آپ سب اتنے اربوں روپیہ لگا دیں تعلیمی حالات پہ بھی بات ہوگی کہ سکولوں کی حالت کیا ہے اس پہ بات کریں گے ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں گے سوشل سیکٹر پہ بات کریں گے اور میرے خیال میں یہ نظام چلتا نظر نہیں آ رہا ہے جن ہوچہت کنڈوں پر یہ آئے ہیں یہ جمہوریت کے قاتل ہیں اور یہ جمہوریت کبھی آگے نہیں چل سکے گی آپوزیشن جمعیرات کے روز بجٹ پر بحث کا آغاز کرے گی بجٹ پر بحث کے لیے چار دن مختص کیے گئے ہیں لیاکت علی لہو نیوز